محمد حاشم عبدالجبار عثمانی حفظہ اللہ موجود ہوتے ہیں میں اپنی جانب سے اور ناظرین کی جانب سے قاری صاحب کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ وہ آپ کو تلاوت قرآن سنائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بنا معقل اللہ کی شیطان مردود سے قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امت لعنت اختها حتى اذا ادارتوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم قالت اخراهم لأولاهم ربنا هاولئے اضلونا فآاتهم عذابا ضعفا من النار قال لکل ضعف ولیکن لا تعلمون اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو پھر یہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی ان کے ساتھ تم بھی دوزق میں جاؤ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی دوسری جماعت کو لانت کرے گی یہاں تک کہ جب اس میں سب جماعت ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزق کا عذاب دگنا دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں وقالت اولاہم لئخراہم فما كان لکم علینا من فضل فذوق العذاب اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزا چکھو ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخیاط وکذلك نجزي المجرمین لهم من جہنم مهاد ومن فوقهم غواش وکذلك نجزي الظالمین جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئے کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں ان کے لئے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اڑھنا ہوگا اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتے وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وَنَزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِم مِنْ غِلٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْدَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُ وَنُودُوا اَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اُورِسْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینا تھا ہم اس کو دور کر دیں گے اور ان کے نیچے نہرے جاری ہوں گی اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی حمد و نا پہنچاتا واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی بات لے کر آئے تھے اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے عمال کے بدلے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُمْ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَابِرُونَ اور اہلِ جنت اہلِ دوزق کو پکاریں گے کہ ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے تو اس کو واقعہ کے مطابق پایا سو تم سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعہ کے مطابق پایا وہ کہیں گے پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا کہ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے عراس کرتے تھے اور اس میں قدی تلاش کرتے تھے اور وہ لوگ آخرت کے بھی منکر تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابَ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَانٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَا أَدَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَنَا أَدَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اور ان دونوں کے درمیان ایک آر ہوگی اور عراق کے اوئے پر بہت سے آدمی ہوں گے وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے اور اہلِ جنت کو پکا کر کہیں گے السلام علیکم ابھی یہ اہلِ عراق جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امید وار ہوں گے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبَصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارُ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب ان کی نگاہیں اہلِ دوزا کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کر ہم کو ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَا أُولَئِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةِ اُدْخُلُ الْجَنَّتَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَمُونَ اور اہلِ عراف بہت سے آدمیوں کو جن کو ان کے قیافہ سے پہچانیں گے اکاریں گے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا کیا یہ وہی ہیں جن کے نسبت تم قسمیں خاکھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تم پر رحمت نہ کرے گا ان کو یوں حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم مقمون ہوگے تم پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمزدہ ہوگے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرین الَّذین اتخذوا دینہم لہوان و لعبا وظررتهم الحیات الدنیا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كاموا بآیاتنا يجحرون اور دوزق والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو یا اور ہی کچھ دے دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے جنت والے کہیں گے کہ اللہ تعالی نے دونوں چیزوں کو قاتلوں کے لئے بندش کر دی ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے دین کو لہو لعب بنا رکھا تھا اور جن کو دنیاوی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا سو ہم بھی آج کے روز ان کا نام بھول جائیں گے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے جیسا کہ وہ اس دن کو بھول گئے اور جیسا یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهِ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقُّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ مُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب ہوجا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے گزریہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو اور کسی بات کا انتظار نہیں صرف اس کے آخر نتیجہ کا انتظار ہے جس روز اس کا آخر نتیجہ پیش آئے گا اور اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے جو کہیں گے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی باتیں لائے تھے سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے وہ ہماری سفارش کر دے یا کیا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان عمال جن کو ہم کیا کرتے تھے بجلات دوسرے عمال کریں بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈال دیا اور یہ جو جو باتیں تراشتے تھے سب گم ہو گئی ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام ثم استوى على العرش يغشی اللیل النهار يطلبه حثیسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ادعو ربکم تضرعا وخفیه انہو لا يحب المعتدین وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بے شب تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا گہرات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ گہرات اس دن کو جندی سے آ لیتی ہے اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر کے بھی اور چھپے چھپے بھی واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں اور دنیا میں اس کے بعد کی اس کی اصلاح کر دی گئی ہے فساد مت پیلاو اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے درتے رہو اور امیدوار رہتے ہوئے بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ عَبِّهِ وَالَّذِي خَبْتَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِذَا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ اور وہ ایسا ہے کہ اپنی بارانِ رحمت سے پہلے ہواوں کو بھیجتا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ ہوایں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خوش کے سرزمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں پھر اس پانی سے ہر قسم کے فل نکالتے ہیں یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو اور جو پاک سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکالتی ہیں اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکالتی ہیں اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں لقد ارسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غیره اینی اخاف عليكم عذاب یوم عظیم قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین قال يا قوم ليس بی ضلالت ولیکنی رسول من رب العالمين ہم نے نوحا إلى السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں مجھ کو تمہارے لئے ایک بڑے دل کے عذاب کا اندیشہ ہے ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تم کو سریح گلتی میں دیکھتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں ابلغكم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم لیندھرکم 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 ولتتقو ولعلکم ترحمون تم کو اپنے پروردگار کی پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ دیں تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هُوَا الَّذِينَ مَعَهُوا فِي الْبُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ صبح لوگ ان کی تقزیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوم حلی السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھپلایا تھا ان کو ہم نے ضرب کر دیا بے شک وہ لوگ انجیب ہو رہے تھے وَإِلَى عَادِ الْأَخَاهُمْ هُودَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذین كفروا من قومه انا لنراك في سفاهته وانا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهته وَلَا كِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِعٌ أَمِينَ اور ہم نے قوم آعاد کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں سو کیا تم نہیں درتے ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں انہوں نے فرمایا اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں لیکن میں پروردگار عالم کا حجاب ہوا پیغمبر ہوں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانتدار خیر کھا ہوں اوہ عجبتم ان جاءكم ذکر من ربكم على رجل منكم لینذركم واذکروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطہ فاذکروا آلاء الله لعلكم تفلحون قَالُوا اَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آگئے تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم موم کے بعد جانشین بنایا اور دنڈول میں تم کو فیلاؤ زیادہ دیا سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو انہوں نے کہا کیا ہمارے پاس اس واسطے آئے ہیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں پس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو اس کو ہمارے پاس منوا دو اگر تم سچے ہو قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبْ اتجادلون می فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا انی معكم من المنتظرین فانجينا هو الذین معه برحمة منا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ انہوں نے فرمایا بس اب تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باب میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل ہی بھیجی سو تم منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑکار دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھکایا تھا اور وہ ایمان لانے والے منا تھے وَإِلَى زَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ حَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً حَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَدَهُوْهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو محجاب انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے یہ اتنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے سو اس کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ حاد بھی مطلقانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آپ اکھڑے وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَذْكُرُوا آلَى اللَّهِ وَلَا تَعْسَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالی نے تم کو عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو سو اللہ تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مقبلہ ہو قال الملأ الذین استكبروا من قومه للذین استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذین استكبروا إنا بالذی آمنتم به كافرون فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأفدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاتمين ان کی قوم میں جو متقبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کی ان میں سے ایمان لے آئے تھے کیا تم کوئی اس بات کا یقین ہے کہ سوالیں اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ متقبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں پس انہوں نے اس اوٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے سوالیں جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو مغوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں پس ان کو زلزلہ نے آپ اکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے فتولا عنهم وقال یا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربی ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصفين ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سببكم بها من احد من العالمين اِنَّكُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِهُونَ اس وقت صالح علیہ السلام ان سے مو بول کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے اور ہم نے لوت علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحوش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا تم مردوں کے ساتھ شہبت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتكم انہوں اناس يتطهرون فانجیناه و اہله الا امرأته كانت من الغابرین وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَقَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا مگر اس کے کی واپس میں کہنے لگے ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ لوگ بڑے پاک صاحب بنتے ہیں سو ہم نے لوت علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجوز ان کی بی بی کے وہ انہی لوگوں میں رہی جو عذاب میں رہ دئے تھے اور ہم نے ان پر خاص طرح کا مینہ برسایا بس دیکھو تو سہی ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا وإلى مدین أخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والمیزان وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اُصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے فرمایا اے میرے قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کی سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے بس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت کر کے دو اور روئے زمین میں اس کے بعد کی اس کی اصلاح کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ یہ تمہارے لئے ناپے ہیں اگر تم تصدیق کرو وَلَا تَقُعْدُوا بِكُلِّ صِرَاطِ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَتَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَسْرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور تم سڑکوں پر اس گرز سے من بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان دانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے رکو اور اس میں قجی کی تلاش میں لگے رہو اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا پساد کرنے والوں کا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي اُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اگر تم میسے قُتھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا ایمان لے آئے ہیں اور کچھ ایمان نہیں لائے ہیں تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلے کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدِ افترَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا اِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَى رَبُّنَا كُلَّ شَيْحٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ان کی قوم کے متقبر صداروں نے کہا کہ اے شعیب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اللہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا ہم تمہارے مذہب میں آ جائیں گو ہم اس کو ناپسند ہی کرتے ہوں ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑے جھوٹی تحمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر ہم تمہارے دین میں آ جائیں اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے مقدر کیا ہو ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہمارے قوم کے دربیان حق کے موافق فیصلہ کر دیں اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انكم اذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دیارهم جاثمین الذین کذبوا شعیبا كأن لم يغنو فیها الذین کذبوا شعیبا كانو هم الخاسرین فتولا عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربی ونصحت لكم فكيف آسا على قوم کافرین اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اگر تم شعیب علیہ السلام کی راہ پر چلوگے تو بے شرط بڑا نقصان اٹھاؤگے پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں آوندھے کے آوندھے پڑے رہ گئے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقزیب کی تھی ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تقزیب کی تھی وہی خسارے میں پڑ گئے اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے مو موڑ کر چلے اور فرمانے لگے کہ اے میرے قوم میں نے تم کو اپنے پروردگار کی احکام پہنچا دیئے تھے اور میں نے تمہاری خیر کھاہی کی پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْلَةٍ مِّن نَبِيٍ اِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ثم بدلنا مكان السیئة الحسنة حتى عفوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهن نائمون أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں ناپکڑا ہو تاکہ وہ گھڑ گھڑائیں پھر ہم نے بدحالی کی جگہ کچھ حالی بدل دی یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آبا اور داد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی تو ہم نے ان کو دفعاتاً پکڑ لیا اور ان کو خبر نہ تھی اور اگر بستی کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہزداری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تقذیب کی تو ہم نے ان کے عمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا کیا پھر بھی بستی کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پڑے جس وقت وہ سوتے ہوں اور کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ پڑے جس وقت وہ اپنے کھیلوں میں مشہور ہوں کیا پس وہ اللہ کی اس پکڑ سے بے فکر ہو گئے سو اللہ کی پکڑ سے بجوز ان کے جن کی شامت ہی آ گئی ہو اور کوئی بے فکر نہیں ہوتا اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارش ہوئے ہیں وہاں کے لوگوں کی حلاکت کے بعد یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائن کے سبب ان کو حلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر بند لگا دیں پس وہ نہ سن سکیں تلك القرآن قص عليک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرین وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسا بآیاتنا إلى فرعون وملئه بآیاتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبت المفسدين ان بستیوں کے کچھ کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے پھر جس چیز کو انہوں نے اقتدام جھوٹا کہ دیا یہ بات نہ ہوئی کہ پھر اس کو مان لیتے اللہ تعالی اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا ہے پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دلائل دے کر فرعون اور اس کے عمرہ کے پاس بھیجا مگر ان لوگوں نے ان کا بالکل حق ادا نہ کیا سو دیکھئے ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا ناظرین اب ہمارا وقت یہی پر ختم ہوتا ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارے الہ ہم تمام لوگوں کو پڑھنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہم انشاءاللہ العزیز اسی طرح کی اور باتیں لے کر کے ہم آپ کے سامنے آئندہ مجلس میں حاضر ہوں گے ہمیں اور ہمارے مہمان کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ